اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ٹھیک ہے نا تو ہم کوٹ ریکارڈ سرچ کرتے ہیں میرے پاس یہ ویب سیٹ پلی ہوئی ہے کاؤنٹی کلرک اینڈ ڈسٹرک کلرک کوٹ ریکارڈ سرچ سرچ آپ کے سامنے آگے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یا ہم نیم یا فرس نیم اور لاس نیم سے سرچ کر سکتے ہیں لیکن ہم جائیں گے ایڈوانس سرچ کے اوپر یہ ویڈیو میں میں کرائیٹیریا آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سرچ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو ہر کاؤنٹی کا ہر کوٹ ریکارڈ کا ویب سائٹ نہیں بتا سکتا تو آپ مجھے وہ چیز مت پوچھنا کہ فلانے کی کونسی فلانے کی کونسی میں نے آپ کو طریقہ کار بتانا ہے آپ نے باقی خود ریسرچ کرنی ہے کہ میں کیسے سرچ کروں گا کہ کسی کی ریکارڈ کوٹ ریکارڈ کونس سے نکالوں گا ٹھیک ہے نا کوٹ ریکارڈ کے نام سرچ کر کے نکال سکتے ہیں باقی کاؤنٹی کا بھی کام ہے میں بھی اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کاؤنٹی والا کیسے ہوتا ہے اچھا ایڈوانس سرچ پہ آگیا ایڈوانس سرچ پہ آنے کے بعد یہ آپ لوگ ذرا نیچے دیکھیں یہاں فائنڈ ریکارڈ بائی نیم بزنس ایڈی نیرو یوریزرٹس بائی کیس نمبر کوٹ ہم کاز نمبر کاز نمبر سے کریں گا میرے پاس وہ کوٹ ہیں یعنی مجھے بتایا ہے کلائنٹ نے کہ جی سر بتایا کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں 250 250 پی سی 2505 اب یہ کوڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کوڈ سے میں جو ہے وہ سرچ کر سکتا ہوں یہ ایک قسم کا کہہ لیں کیس نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہاں مانے یہ اس کو پٹ کیا اس کو سرچ کیا مزے کے بعد یہ اکثر کوڈ ریکارڈز کی جو ویب سائٹس ہیں کئی جگہ کی کئی کاؤنٹیز کی یا کئی سٹیٹس کی یہ صرف اور صرف ویپین لگا کے چلیں گی یہ آپ لوگ ذہن میں رکھنا اگر کوئی آپ ویب سائٹ کھولنے کوشش کر رہی ہے تو آپ کو پتال ہو جانا چاہیے میں نے ویپین لگا کے چیک کرنا ہے جب بھی یو ایس اے کا کوئی کام کسی طرح کبھی آپ کر رہے ہوتا ہے تو دیکھا کیجئے اگر ویب سائٹ کھلنے میں زیادہ ٹائم لے رہی ہے اور کھل نہیں رہی ہے آپ ایرر دے رہی ہے تو ویپین لگا کے فورنگ چیک کر لیں اس سے کھل رہی ہے یا نہیں کھل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ چھوٹا موٹا ویپین وہ بھی کام دے جائے گا ان کے پاس ہے کہ میں نے بھی ویڈیو بنا نہیں اس کے اوپر بھی بعد میں ویپین کے اوپر وہ بھی انشاءاللہ بناوں گا تو وہ بھی آپ رکھتا جائے گا اب یہ سامنے پیج کھل گیا ہے پیج کھلنے کے بعد یہ کیس آگیا یہ دیکھیں کیس یہ وہی جو میں نے کوڈ انٹر کیا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی پی سی ٹو فائی زرو فائی ٹھیک ہے اس کا نیم کیا ہے یہ لرکن میریان کے یعنی کہ میریان کے لرکن لرکن لاسٹ نیم ہے پرویٹ آف ویل ڈیسیزڈ یعنی کہ یہ جو ہے بندہ یا بندی ہے یہ فوت ہوا ہے اور اس کا ڈیسیزڈ ہے اس کا یہ کیس چل رہا ہے پرویٹ آف ویل ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ ڈیبورا ای مارٹن یہ اس کا آ رہا ہے اس کا کچھ ادھر کا لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہوا اپلیکنٹ کا ہم پہلے تو اس کو سرچ کریں گے جو کرائیٹیریہ ہوگا ہم اس ڈیسیزڈ کے نیم کو جو ہے یہاں سے پھل کر رہے ہیں ہم نے اس کو یہاں سے کافی کر لیا اب نام بندے کا جو فوت ہوا ہوا ہے جس کا کیس چل رہا ہے ہم نے اس کا نام سرچ کرنا جا کے کاؤنٹی کی ویب سائٹ کاؤنٹی اسیسر پہ کہ آیا کہ اس بندے کے نام پہ کوئی پروپلٹی ہے یا نہیں یا تھی یا نہیں اس کو ویریفائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس دوسری ویب سائٹ ہے یہ کاؤنٹی اسیسر بیکسر کاؤنٹی ٹیکس اسیسر کولیکٹر ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ میرے پاس کھلی ہوئی ہے جیسے میں نے کاؤنٹی ویب سائٹس کے بارے میں پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ وہاں سرچ کس چیز سے کیا جا سکتا ہے ویریفائی کر سکتے ہیں اب یہاں اونر نیم پروپرٹی ڈیڈریس سٹریٹ نمبر اکاؤنٹ نمبر سے سرچ ہو سکتا ہے دوسرا یہاں اوپچن یہ دیکھیں پارسل نمبر سی ایڈی ریفرنس کاؤنٹ نمبر پروپرٹی ڈریس اونر نیم بغیرہ میں نے پارسل پر بھی بلقیاد بنائیا کہ پارسل سے آپ کیسے کاؤنٹی میں سرچ کرتے ہیں اڈریس وغیرہ یہ اونر نیم تو اب ہمارے پاس نیم ہے ہم نیم سرچ اس کی کریں گے لاس نیم فرس نیم وہاں اوپر ٹیمپلٹ دیا ہو لاس نیم کومہ پھر آپ فرس نیم دیا گے پھر سرچ ہوگا میڈل نیم کرنے دیا اور میڈل نیم ہم مٹا دیں گے اور اس کو کریں گے سرچ مارین لارکن کے نام سے ہم سرچ کریں گے یہ کاؤنٹی اسیسر کی ویب سیٹ میں سرچ کر رہے ہیں اب یہاں میں پتا چل جائے گا کہ اس نیم پہ کوئی پروپرٹی ہے یا نہیں ریل پروپرٹی جو ہے وہ آویلبل ہے کی نہیں اس کے نام پہ کوئی پروپرٹی تھی اچھا یہ تھوڑا سلو چل رہی ہے ہیپین لگا ہوا ہے تو ہیپین سے اکثر تھوڑا سلو ہو جاتا ہے تو میں زرزر آپ کو بزانے لگ جاتا ہوں ساتھ کر رہی ہے اب یہ دیکھیں مارین کے لارکن سیم نیم آگیا اور ایک ہی ریکارڈ نکل رہا ہے اس کے علاوہ نہیں نکل رہا ہے اور اس ہی کاؤنٹی میں نکل رہا ہے یہ ہی اس کے نام پہ یہ پروپرٹی ہے اب یہاں یہ اکاؤنٹ نمبر پہ جیسے اکاؤنگا والی ویب سائٹ والی جو تھی اکاؤنٹ نمبر پہ کلک کیا اس کی پوری انفرمیشن نکالنے کے لئے تاکہ پیج کھل جائے اکاؤنٹ نمبر پہ کلک کیا اس کا میلینگ اڈریس وغیرہ اس کو ایڈیا ہو جائے گا اس کو یہ اپن ہونے میں تھوڑا اس ٹائم لگ رہا ہے یہ اگر میرے پاس شیٹ بھی ہے جہاں ہم نے ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں جا کے پوٹ کرنی ہے کھل جا یار کھل جا ہاں یہ دیکھنا یہ اکاؤنٹ نمبر آگیا اس کی پروپرٹی کا یہ اس کا نیم آگیا ہم نے سمپلی یہاں سے اس کو نیم کو جو ہے وہ اٹھا لینا ہے یہاں نے نیم کپی کیا یہ ہم شیٹ میں لے آئے ہم در لاسٹ نیم لاسٹ نیم پہلے ہم نے اس کو سیٹنگ کے ساتھ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھتی ہے اس کا کیس نمبر کیا تھا 2020 PC2505 کیس نمبر بھی ساتھ دے دیتے ہیں پروپرٹی اڈریس اب کیا ہے ہم وہ نکالیں گے یہ میں نے نکالا اس کا پروپرٹی اڈریس سٹریٹ اڈریس ہے سارا ایک ہی میں نہیں لکھنا اب سٹی سٹیٹ اڈریس الادہ الادہ لکھیں گے ٹی ایکس ٹیکسس سٹیٹ ہے اور یہ اس کا زپ کوڈ ہے زپ کوڈ کے بارے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہاں اکثر نو ہنسوں کا زپ کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیش لگی ہوتی ہے آگر چار ہنس ہوتے ہیں پیچھے پانچ ہنس ہوتے ہیں پانچ ہنس ہم وہی یوز کرتے ہیں چار ہنس اگلے یوز نہیں کرتے ہیں سٹارٹنگ والے جو پانچ ہنسوں کا کٹھا ہوتا ہے زپ کوڈ ہی ہمیشہ یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے زپ کوڈ میں ڈال دیا اب یہ جو ہے ڈیسیزد جو اونر ہے اس پروپرٹی کا یہ اس کا آگیا ٹھیک ہے اونر فسنم آگیا پروپرٹی اڈریس آگیا اب یہاں سے ہم نے یہ کیا چیز یہاں میں یہی چیزیں چاہیے تھی جو ہم سمپل نکالتے ہیں اگر ہم نے سمپل لیڈز نکالتے ہیں لیکن کلائنٹ نے آپ کو کچھ اور کرائیٹیریہ دیا تو آپ ادھر جائیں گے اب یہاں دوسری چیز گیا تھی یہی کیس جو اپلیکنٹ ہے اس کا اس کیس کا اپلیکنٹ یہ نہیں چلی کھا اپلیکنٹ اب اپلیکنٹ مینز جو اس کو ڈیل کر رہا ہے اس پروپرٹی کو ڈیل کرے گا جو جسے ہم بات کر سکتے ہیں یہ وہ بندہ ہے یہ کون ہے ڈیوڈ سی فیز ہم اس کی ذرا ڈیٹیل یہاں کھول کے بھی دیکھ لیں گے اگر یہاں پروپرٹی دی ہوئی ہے اس کی ایڈریس وغیرہ دیا ہوا ہے یہ رہ کہاں پہ رہا ہے ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرین کے لرکنٹ جو ہمارے بیسیز تھے جناب اس کو جو ہے کر رہا ہے بزنس کو یعنی ان کو اسٹائل اس کا یہ سارا جو ڈیل کر رہا ہے یہ بندہ ڈیوڈ سی فیز ٹھیک ہے یہاں اس کی کوئی چیز میرا حکال ہے کہ نہیں دی ہوئی ہوگی ہر کونٹی مختلف ہوتا ہے کہیں یہاں پہ کوٹ ریکارز جو ہیں یہاں پہ بھی ڈیٹیل دی ہو سکتی ہے اگر یہاں نہیں ہے تو پھر آپ کو وہیں سے جا کے ملے گی یہاں ہمیں ہمیشہ ملتی ہوتی ہے کونٹی اسیسر کی ویب سائٹ پہ تو ہم یہاں آتے ہیں لگنا نیو سرچ دوبارہ سے سرچ کریں گے نئی سرچ کر کے اس کو یہاں پہ ویریفائی کریں گے کہ یہ اس کے نام پہ آپ جو پروپیٹی ہے یا اس کا میلنگ ایڈریس کے اس کو کیسے ڈونڈ سکتے ہیں اس سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں نظاری بات ہے ہم نے اسی کو رابطہ کرنا ہے کہ بھائی وہ جو پروپیٹی فلانے فلانے بندے کی تھی وہ مر گیا تو آپ بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اکثر کوٹ ریکارڈ میں ساتھ اگر آپ کو پی ڈیو فائل دی ہوئی ہوتی تو بتایا ہوا آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا کیا لگتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی یا یہ کوئی اور ہے وہ ہر چیز وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں دی ہوئی ہوتی ہے مل جاتی ہے اب یہاں ڈیویڈ ہم لاسٹ پہ لے جائیں گے کیونکہ یہ ڈیویڈ فرس نیم اور یہاں ہم نے لاسٹ نیم کومہ فرس نیم کے ساتھ سرچ کرنا ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو جو ریل سٹیٹ ڈیسکس والی میری ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں نے فارمیٹنگ بتائی ہوئی ہے تاکہ کسی کو بھی ٹینشن نہ ہو ٹھیک ہے ڈیویڈ فیت لاسٹ نیم پہلے کومہ پھر فرس نیم یہ فارمیٹنگ اور کومہ لگا تو آپ کو پتا چل جانے چاہیے کہ سٹارٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہ لاسٹ نیم ہے اس کے بعد کومے کے بعد جو فرس نیم ہے اور اگر اس کے ساتھ ایک حنسہ اکیلا ایک لیٹر سنگل لیٹر لکھا ہوا تو وہ میڈل نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کھول گیا اس کا ریکارڈ بھی ڈیویڈ فیت ہم اس کا جو یہ اکاؤنٹ نمبر سے اس کی اوپن کرتے ہیں ڈیٹیلز تاکہ اس کا میلنگ اڈریس وگرہ آپ نکال لیں اپنی شیٹ میں ڈال لیں جو ہم نے کلائنٹ کو پروائیڈ کرنی ہے پروسیجر یہ ہی ہوگا ہر بار آپ کیس ریکارڈ کا جو نمبر ہے کیس نمبر وہ آگے ون بے ون چینج کرتے جائیں گے جیسے آپ کو گلائنڈ نکھا ہے کہ اس نمبر سے آپ اس کوڈ سے سٹارٹ کر دو یا اگر آپ اس نے نہیں دیا آپ کو پتا ہے تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کس ڈیٹ سے ہم نے کون سا سال کرنا ہے کب کی کیسز ہم نے جو ویریفائی کرنا ہے تو آپ وہاں سے اس کو سرچ کرتے جاؤ گے ون بے ون اور آگے آگے ڈیٹیلز جہاں نکالتے جاؤ گے اب یہ فیت ڈیوڈ ٹھیک ہے ہمیں اس کا نم نکال لیتے ہیں اور یہ ہماری شیٹ پٹیشنر ہم نے یہاں پر ڈال دیا پٹیشنر اس نے کیس نہیں اپلیکنٹ یا پٹیشنر سیم ہی چیز ہے بلکل تو اس میں کوئی شوالی بات نہیں یہ اس کا سٹریٹ اڈریس پٹیشنر سائٹ اڈریس یہ ہے یہ میلنگ اڈریس اوپر ہے جو اس کا نم آ رہا ہے اس کے ساتھ جو آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا میلنگ اڈریس ہوتا ہے ہمیشہ ہی اور سائٹ اڈریس بھی اس کا وہی سیم ہی آگیا یہ بھی سین آنٹونیو ٹی ایکس کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لگ جاتا ہوں ٹی ایکس اس کا زب پورڈ کیا ہے سیمان ایٹ ٹو تری ایٹ ٹھیک ہے پانچ ان سے پہلے سٹرٹک والے ہیں آگے سے سب زب پورڈ نہیں اٹھائیں گے ہم ہم نے یہاں بلکل سیم ٹو سیم ہی ہے اس کے بھی ساتھ اکیال ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیٹیل ایک ہم نے ریکارڈ جو ہے وہ پل کر لیا ہے یعنی کہ ہم نے کیس نمبر اس کے بعد جو پروپیٹی کا یہ اس کا نیم اس کا پروپیٹی ایڈریس پھر پٹیشنر کا نیم پٹیشنر کا میلنگ ایڈریس یہ چیزیں آپ لوگ پل کر لیتے ہیں یہ چیزیں پل کرنے کے بعد آپ آگے سکپ ٹریسنگ کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے سیمپل آپ نے وہ ہی سکپ ٹریسنگ کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے آپ باری باری آگے سرچ کرتے جائیں گے کہ ریکارڈ اچھا اگر آپ نے یہاں سرچ کیا ہے کوئی بھی کیس نمبر سرچ کیا اور اس پہ کوئی بندہ نہیں نکلا بندہ مثلا سوری بندہ نہیں پروپیٹی نہیں نکلی لیکن اس کی پروپیٹ کی بھیل چل رہی ہے کیس چل رہا ہے لیکن اس پہ آپ نے سرچ جب کیا کاؤنٹی اسیسر پہ تو اس کا آئی نہیں رہا کوئی پروپیٹی نہیں آرہی جو پروپیٹی نہیں آرہی تو آپ نے اس کو تو نکالنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ کے کام کی لیڈ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا یہ اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا نا باقی سمپل چیز ہے اور اکثر مجھے بھی سوال آئیں گے کہ شیٹ کہاں سے ملے گی یہ کون بنا کے دے گا کئی سے نہیں آئے گی کلائنٹ آپ کو شیٹ ہو سکتا پروائیڈ کر دے نہیں تو جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے اب ہی بتائیں گے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں ایڈ کر نہیں ہیں کیس نمبر ہے کامن سنس والی باتیں ہیں ٹھیک ہے کیس نمبر یعنی کہ ایک اڈریس دینا ہے آپ نے جو پروپیٹی کا جو سیم ہوتا ہے پورے کام میں جب بھی آپ لیڈز نکال رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں مین بیسک پتاؤں نہیں چاہیے کہ آپ نے کیا کہیں چیزیں نکال نہیں ہے ہمیں پروپیٹی اڈریس چاہیے ہوتا ہے جو ہم سائٹ اڈریس بھی کہتے ہیں فیزیکل اڈریس بھی کہتے ہیں دوسری ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے اونر نیم کے بعد میں میلنگ اڈریس چاہیے ہوتا ہے کہ مالک رہے کہاں رہے وہی اڈریس ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو لازمی چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے پروپیٹی اڈریس یا سائٹ اڈریس میلنگ اڈریس اونر نیم یہ چیزیں پروپیٹ میں کیا ہو جاتا ہے کہ پروپیٹ میں آپ کو اونر چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کون سا چاہیے ہوتا ہے پٹیشنر چاہیے ہوتا ہے اپلیکنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کی کیر میں وہ پروپیٹی ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور اس میں ساتھ ایک کیس نمبر لگیتا ہے بھی کیس نمبر آگے کلائنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی یہ واقعی یہ فلانے کیس کی جو چل رہے سنوائی ہو رہی کیا ہو رہا ہے باقی پوری یہ جب بھی آپ کو لیڈز لیتے ہیں تو وہ دو تین چیزیں منمم آپ کو چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہیں کامن سینسوسی پر چلو ہر بات ہوئی کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ چیٹ کہاں سے آئے گی وہ چیز کہاں سے آئے گی ٹیمپلیٹ کہاں سے آئے گا کوئی ٹیمپلیٹ باری بات نہیں ہے اگر زیادہ مسئلہ ویڈیو سامنے چل رہی ہے آپ کو سامنے نظر آرہا بھی کیا کیا چیز یہاں پر ایڈ ہوئی ہوئی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امیر سمجھ آگئی ہوگی اس کی پروسیجر کی میں آگے اور نہیں کرتا کیونکہ ویڈیو کافی ساری بن گئی ہے تو جو ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ